نمسکار ٹی وی نائن راجستان پر آپ کا سواغت ہے اور گہلوت کیمپ کے ودھائکوں کے استیفہ واپسی کی پوری انسائٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں بھوشی تیاغی راجستان میں ودھائکوں کے استیفے کے چلتے راجریتک استھرتہ کا محول بنا ہوا تھا راجستان میں مکھے وپکشی دل کی اور سے صدن کے اپنیتا پرتپکش نے اسے لے کر ہائی کوٹ کا رکھ کر لیا تھا جس پر آج سنوائی ہوئی ہے تو اب اس ماملے میں سولہ جنوری کو اگلی سنوائی ہونی ہے اکان میں ماننے ودھائکوں نے قصہ کرسی کے کھیل میں مکھے مندری جی کی کرسی بچانے کے لیے تیار پتر دیا میں نے پرتپکش کے نیتا سہیت بدانسوا درزی کے سمکو پستیت ہو کر یہ ان سے پراتھنا کی کہ اس پر وہ ننڈے کریں اور جب لگاتار ننڈے نہیں ہوا اور لگاتار پتر پر پتر لکھ کر ہم پراتھنا کرتے رہے تو ویتیت ہو کر راجستان کے اچھ نائلے کی کھڑ پیٹھ میں میں گیا چھے دسمبر کو نوٹس جاری ہوئے اور آج اس نوٹس کی تعمیل کے بعد میں سنوائی ہوئی اور آج میں نے اچھ نائلے کے ڈیویجن بینچ نے یہ نردیس دیئے کہ ویتیت سبہ کا ستر جو تیس تاریخ سے آہود ہو رہا ہے اس سے پہلے اس پر نردے کریں اور یہ بھی کہا کہ کسی بھی نردے کو لمبے سمیہ تک اے نردے کے روپ میں رکھا نہیں جا سکتا لیکن آج ہوئی یہ سنوائی سے ٹھیک ایک دن پہلے گہلو سمر تک ویدھائیکوں نے ویدھان سبا کی صدستہ سے دی اپنے استیفے واپس لینا شروع کر دیئے تھے مکھے سچے تک اور گہلو سرکار کے کیبرٹ پنتری مہیش جوشی نے بھی اپنا استیفہ واپس لیا حالانکہ اپنیتا پرتیپکش راجیندر راٹھوڑ نے ویدھائیکوں کے استیفہ دینا اور واپس لینے کی بیچ کے سمیہ میں ان ویدھائیکوں کے ویٹن اور اس دوران لیے گئے نیتگر فیصلوں پر اور ان کے سمیہ دھانکتہ پر سوال اٹھائے آج میں نے یہ کہا کہ اگر تیار پتر دیا اور تیار پتر واپس لیا تو بیچ کے تین مہینوں کا ویتن کا کیا ہوگا ان تیار پتر ویر منتریوں نے منتری مندل کی بیٹھت میں تیار پتر دینے کے بعد حصہ لے کر جو نیتگر نرنے لیے ان پر بھی یکس پرسن کھڑا ہو گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے سلسدی احتیاس کے اندر دراصل راجستان کانگرس میں سچن پائلٹ بنام اشوک گیلوت کے بیچ چل رہے ٹکراو کے بیچ یہ پوری قوائل ویدھان سبا ستر کو لے کر ہو رہی ہے راجستان میں تیز جنوری سے ویدھان سبا کا سیشن بلائے گیا ہے اس میں ویدھائکوں کے اسطیفے کو لے کر کوئی پیچ نہیں فسے اس لیے اسطیفے واپس لیے جا رہے ہیں مکہ منتری اشوک گیلوت حال ہی میں ویدھان سبا ستر بولانے کو لے کر راجپال کلراج مشر سے بھی ملے تھے اس وقت کلراج مشر نے ویدھائکوں کے اسطیفے کا سوال اٹھایا تھا اس لیے گہلوت کیمپ کے ویدھائکوں نے اسطیفے واپس لینے کا فیصلہ کیا تاکہ تیز جنوری سے ہو رہے بجٹ ستر میں ویدھائک بھاگ لے پائیں جن لوگوں نے تیاغ پتر دیا جنتہ نے چون کر بھیجا اور پیسہ کرسی میں جنتہ سے وعدہ خلافی کر کے تیاغ پتر دے کہ کہاں گھم میں اس پد پر نہیں رہنا چاہتے ان کے بارے میں وہاں کی جنتہ نشطی طور پر ویچار کرے گی اور آنے والے چناؤں کے اندر ان کو سبق سکھائے گی تندر کا مجاہ کے یہ لوگ تندر کا مجاہ کے سنسطی پرمپراؤں کا حنر ہے ایک مجاہ بنا رکھا ہے مکھے منتری جی کو راشتے دکس کانگریس کی کمجور نظر آئی اور مکھے منتری جی کی زیادہ مجبوط نظر آیا اس لئے آلہ کمان کے دھوٹوں کا افمان کر کے انہوں نے سامانوں کا ویدھائک دل کی بیٹل بلائی اور آج آلہ کمان بھی کمجور پڑا ہے پھر بھی ان کو نوٹیس دے رکھے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے معاملے کے امدر سرکار کی جتنی فجیت ہوئی ہے بیٹے سال 25 ستمبر کو گہلوت کیمپ کے نیتاؤں کی اگوائی میں ویدھائکوں نے ویدھان سباد دیکش کو اسطیفے اس دباؤ کے تحت دیئے تھے کہ وہ سچین پائرٹ کو اگلا مکھے منتری منظور نہیں کریں گے اس وقت پارٹی ہائی کمان مکھے منتری ایشو گہلوت کو کانگریس ادیاکش پت کا چناؤ لڑوانا چاہتا تھا اس کے تحت گہلوت کو مکھے منتری پت سے اسطیفہ دینا تھا علا کمان کی اور سے بھیجے گئے پرویکشکوں نے اس کے لیے 25 ستمبر کو بیٹھک بلائی تھی تاکہ ویدھائک دل میں نئے نیتا کے چین کو لے کر پرستاؤ پارٹ کیا جا سکے تب گہلوت سمرتک ویدھائکوں کو آشنکہ ہو گئی تھی کہ گہلوت کو ہٹا کر سچین پائرٹ کو مکھے منتری بنایا جا رہا ہے اسی کے ویروض میں گہلوت سمرتک ویدھائکوں نے ویدھان سباد سے اسطیفے دیئے تھے دراصل اس وقت سیم اشوک گہلوت ویدھائکوں کے اسطیفوں کا استعمال اب تک کانگرس ہائی کمان پر دباؤ کے لیے کر رہے تھے وہ یہ دکھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اگر انہیں اٹایا گیا تو سرکار گر جائے گی کانگرس ہائی کمان نے اسے انشاشن ہینتہ مانتے ہوئے تین منتریوں کو نوٹس بھی دیا تھا پائلٹ کیمپ لگاتار نوٹس دیے گئے نیتاؤں پر کاروائی کی مان کر رہا ہے لیکن ابھی تک ان نیتاؤں پر کاروائی نہیں کی گئی خیر اب بھلے ہی گہلوت کیمپ کے ویدھائک اپنا اسطیفہ واپس لے رہے ہیں لیکن یہاں ویدھائکوں کے اسطیفے دینے اور واپس لینے کے بیچ کی سمیہا ویدھی میں ویدھائکوں کے ویتن اور نیتیگت فیصلے پر سمدھانک پرشنچن بی جے پی لگا رہی ہے اب سوال یہ ہے کہ ماملہ ہائی کورٹ میں بھی سنا جا رہا ہے تو ایسے میں راجستان کانگرس کے بھیتر چلیے پریشر پولٹیکس کانونی ارچن کے چلتے کہیں کانگرس سرکار کے لیے گلے کی پھاسنا بن جائے تو اسے کے ساتھ آج اس انسائٹ سٹوری میں اتنا ہی لیکن کل پھر حاضر ہوں گے کسی بڑی خبر کی انسائٹ سٹوری کے ساتھ نمسکار